ہاں شہیر کیسے ہو ہاں امیر ٹھیک ہوں امیر تم بتاؤ کیسے ہو گھر پہ سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں سب خیریت تو ہے مگر مگر کیا امیر امیر بتاؤ سب ٹھیک ہیں گھر پہ بابا جان کیسے ہیں امیر میں نے خواب دیکھا ہے بہت پورا میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے پلیز مجھے بتاؤ بابا جان کیسے امیر چھپ کیوں بولو لا کیسے ہیں بابا جان خبر اچھی نہیں ہے شہیر کیا ہوا بابا جان کو تایہ جی تین دن سے گھر سے خائب تین چار دنوں سے کہاں گئے ہیں کسی کو بتا ہوا کیا کسی کو بتا کر گئے ہیں کسی کو کچھ نہیں بتا شہیر رات کے ٹائم پہ نہ جانے تایہ جی کہاں چلے گئے تھے ہمیں تو اگلے دن صبح پتہ چلایا کہ وہ نہیں ہے لگتا تین دن سے غائب ہیں بابا جان کسی نے ڈھونا نہیں کیا ہونے تم لوگ کیا کر رہے ہو میں اور آزر ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں شہیر ہر ہاؤسپٹل میں ہے ہر رفائی دارے میں ہر جگہ دیکھی ہے تایہ جی کہیں نہیں ہے پولیس میں بھی کمپلین کروا دیاں اب کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی جان وہ تو چاہتے یہ تھے نا کہ ان کی بیوی اور ان کے علاوہ کوئی نہ رہے گھر میں شہیر بیشاری پل بھی الزام لگا کے اسے گھر سے باہر نکلوایا بابا جان کے ساتھ بھی یہ کیا ہو گیا کیا؟ شہیر بھی چوڑی کا الزام لگایا؟ سچ کہہ رہا تم سوچ سکتے ہو تم بھی تو جانتے ہو شہیر کو بچپن سے بابا جان اس کی ساری خواہشات پوری کرتے تھے اس کے مو سے نکلنے سے پہلے وہ کیسے ان کے علماری سے پیسے چھوڑی کر سکتی ہے آبیسلی آئر وہ بھلے ایسا کیوں کرے مگر ایسا ہوا ہے نا حمیر نازی نے بھائی جان کے سامنے الزام لگایا ہے شہیر بھائی جان نے ہمیشہ کی طرح بینا سوچے بینا سمجھے سب کچھ مان لیا اس کو چور ثابت کر دیا اس پر الزامات لگائے گئے کیا کچھ نہیں ہوا حمیر ہمارا تو پورا گھر پر بات ہو گیا ہے بی بابا جان کو ڈھوڑنا ہے پتہ نہیں کہا ہوں گیا ہے جو بھی کچھ اپ ڈیٹ ہو تو مجھے بتانا پریز ان پکر مت کرو اوکی ہے بابا سب کہتے ہیں شہیر کو محبت نہیں تھی باب سے اس لیے چھوڑ کر چلا گیا لیکن اگر محبت نہ ہوتی تو یہ بچینی کیوں دی